الحمد للہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعدا اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَ اللہ تعالیٰ نے جب تبلیغ کے لئے موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیجا تو فرمایا نرم لہجے میں بات کرنا جبکہ فیرون نے خدای کا دعویٰ کیا تھا ان سے سختی سے بات مت کرنا رائوینڈ کا جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے وہ اسی طرز پر ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور نماز کے دعوت دینا لیکن نرم طریقے سے رائوینڈ کے اندر پانچ افراد ایسے ہیں جو اس وقت کے فیرون بنے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے ابو جندل کے نام سے اس تنظیم کا سربراہ عبید اللہ خوشید ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر ندیم اشرف ڈاکٹر سدیم بھائی افتخار الزمان اور بھائی سوہیل ہیں جو بھی کوئی ان کے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے ان کی مسلح ٹیم اس شخص کو نیچے لے جاتے ہیں مارتے ہیں خوب زخمی حال کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ انہوں نے بھائی معمون الرشید بھائی ہنزلہ سیال کوٹ والے مفتی زمع عابدین کوٹ ادو وغیرہ کی پٹائی کر چکے ہیں اگر کوئی تفتیشی حضرات ان لوگوں کو لے جائیں اور ان سے تحقیقات کر لیں تو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ اور مزید کتنے افراد ہیں لہٰذا چونکہ یہ مرکز رابن اتنا انچہ ہے دنیا میں اس کا نام ہے ان پانچ آدمیوں کی وجہ سے رابن مرکز کا نام بدنام ہو رہا ہے تو میں ایک رابن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انتظامیوں علماء اور ہماری ایجنسیاں غور کریں کہ یہ مسلح تنظیم رابن مرکز کے پورے کام کو نقصان پوچھا رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی